السلام علیکم بیلکم تو میری یوٹیوب چینل تو جی آج میں آپ کے لئے پکوروں کو سٹور کرنے کے لئے ایک ہفتے تک سٹور کرنے کا دیکھر لائی ہوں پیاس کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور ہاں جی ایک اور بات کہ پیاس کو کارتے وقت آپ کو رونا نہ پڑے آپ کتنے اچھے طریقے سے پیاس کر سکتے ہیں یہ سب ہے آج کی ویڈیو میں تو میرے ساتھ آئی رہا ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تو یہاں پر میں آپ کو پکوروں کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی میں نے آلو لے لئے ہیں پیاس ہے اور پالک ہے میں نے ان تینوں چیزوں کو کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ تینوں چیزیں لے لیں گے ایک بول میں ان کو اچھے سے آپ نے واش کر کے کٹنا ہے ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر میں نے ان میں لے لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں چند ایک مسالے ڈالیں گے جو کہ بلکل بھی جو آپ کے پکوڑے ہیں ان کو پکوڑوں کے مٹیریل کو سٹور کرنے میں بہت اچھے رہیں گے تو یہاں پر اب میں سب سے پہلے دولوں گی بیسن بیسن جو ہے کہ سب سے پکوڑوں کے لیے سب سے ضروری چیز ہے بیسن تو ہم یہاں پر بیسن لینے کے اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پر میں نے ایک پہلی بیسن لیا ہے تو کیونکہ میں نے انہیں سٹور کرنا ہے تو اسی لیے جو ہے میں بیسن جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ میں کم ہی رکھوں گی پکوڑوں میں ویسے بھی بیسن کم ہی ہونا چاہیے اگر ہم زیادہ بیسن ڈالیں گے تو وہ عجیب سے پکوڑے اور اندر سے کچھے کچھے رہ جائیں گے تو آج میں آپ کو ان کا ایسا زبردستی کا سٹور کرنے کا بتاؤں گی کہ آپ ایک دن بنائیں گے اور پورا ہفتہ جو ہے آپ اسے کہیں گے یہ آدھا کب میں نے میدہ لے لیا ہے اور میدہ میں اس میں ڈالا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے تو یہاں پر میں نے کچھ مسائلے لے لیا جن میں اجوائن ہے مرچ ہے اجوائن ہے ناردانہ ہے مرچ ہے سکہ دھنیا ہے اور دادری مرچ ہے جس کو ہم جو ہے چلی فلیکس بھی بولتے ہیں وہ میں نے لے کر اس میں ڈال لیا اور یاد رہے کہ میں نے اس میں نمک بالکل نہیں ڈالا کیونکہ ہم انہیں سٹور کرنے والے ہیں تو اس لئے ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ نمک جو ہے وہ پانی چھوڑ جائے گا اور آپ کا یہ میٹیئرل خراب ہو جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت زبردست بن کر تیار ہویا یہاں پر ایک چیز میری اور رہ گئی ہے اور وہ ہے بہت زبردستی چیز وہ ہے اس پکوڑوں کی جان اور وہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی آپ ڈالنا بالکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی خوشبو بہت زبردست آئے گی اور یہاں پر جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میٹیئرل آپ ایک ہفتے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ بنانے لگے انہیں آپ انہیں نکالیں اسے فریج کے نیچے والے پورشن میں آپ نے سیف کرنا ہے فریزر والے برف والے پورشن میں نہیں سیف کرنا آپ نے اس کو جب بنانا ہے آپ نے ان کو نکالنا ہے اور نکال کے آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے بنا لینا ہے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے آپ نے بنانا ہے پانی بلکل بھی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ بہت پتلے ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ سٹور ہونے کے لئے بہت زبردست سے میں نے ان کو ایٹ اٹھ جار میں جو ہیں پلاسٹک کے جو ہم ڈسپوزیبل جار جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں باکس ہوتے ہیں ڈسپوزیبل باکس ہوتے ہیں میں اس میں ان کو پیک کر کے سٹور کریں تو ہے نا زبردست آئیڈیا امید کر دوں کہ آپ کا یہ رمضان بہت زبردست گزرنے والا ہے تو آپ کو بہت پسند آئے گا آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری نیکس ٹک جو ہے وہ پیاز کو لے کر ہے کہ ہم پیاز لے کر آتے ہیں اور یہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہے کہ ہم جب پیاز لے کر آتے ہیں تو اتنا زیادہ پیاز آ جاتا ہے تو وہ گلنے سڑنے لگ جاتا ہے تو اس کو گلنے سے بچانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ جو اپر والا پارٹ ہے یہ والیا جو پورشن ہے ہم نے اوپر سے ہلکا سا اس کو کٹ کر دینا ہے تو اس کو کٹ کرنے سے کیا ہے کہ اس کو فنگس نہیں لگے گی یہ خراب نہیں ہوگا اور یہ گلنے سے محفوظ رہے گا تو ہینا زبردست آئیڈیا آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے یہاں پر میں سارے پیازوں کو ایسے ہی کر لوں گی آپ نے پھر اپنے پیاز کو ایسے ہی محفوظ کر لینا ہے کیونکہ آج کل پیاز بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی چیزوں کی بہت زیادہ کیر کرنی چاہیے اور اپنے پیسوں کی بچت کرنی چاہیے یہاں پر میں یہ سارے پیاز کو ایسے ہی کر لوں گی تو آپ نے بھی اس کو ایسے ہی کر لینا ہے میں اس کو ایسے کر کے رکھ لوں گی تو یہ بلکل بھی گلنے سے محفوظ رہے گا تو ہینا زبردست آئیڈیا تو یہاں پر میری نیکسٹ ٹیپ ہے وہ بھی پیاز کو لے کر ہی ہے تو پیاز کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ کارتے وقت ہمیں بہت زیادہ رونا آتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت مشکل سے پیاز کار سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک بوٹل لے لوں گی اور پیاز کو اس بوٹل کے اندر ڈال لوں گی تو اس بوٹل میں ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے پیاز کو اس طرح سے اس بوٹل میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اور اس بوٹل کو کیا کریں گے اس بوٹل کو ہم رکھ دیں گے برف والے پوشنر میں فریزر میں فریزر میں ہم اس کو رکھ دیں گے اور جتنی درے تک ہم اپنے باقی کاملے پٹائیں گے ہمارا پیاز جو ہے وہ اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہوگا تو فریزر میں رکھنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اسے جب کٹیں گے تو اسے کٹنے کے بعد ہمیں بالکل بھی رونا نہیں آئے گا اور ہمارے آنسوں نہیں نکلیں گے اور آپ کو پیاز کو کسی پانی وغیرہ میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو جب ہم اسے اس طرح سے فریزر میں رکھنے کے بعد کٹیں گے تو کیا ہے کہ پیاز کٹنے میں بھی بہت ایزی سا ہو جائے گا اور بہت کرسپی سا ہوگا اور ہم کیا کریں گے اسے کسی بھی جو ہے چوپر کی ضرورت نہیں ہوگی چھوڑی کی ضرورت نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے اسے جو کٹر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم اسے کٹ لیں گے پہلے ہم اس کو چھیل لیتے ہیں چھیلنے کے بعد ہم اس کو میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاؤں گی تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم اسے بہت اچھے طریقے سے چھیل لیں گے تو چھیلنے کے بعد ہم اسے کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بھی دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہے کہ جب ہم اسے کٹنگ کرتے ہیں تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نائف کے ساتھ تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے اور اتنا رونا آتا ہے اس طرح سے پیاس کٹنے کے بعد آپ کو بلکل بھی رونا نہیں آئے گا اور اچھے طریقے سے آپ دھیر اور دھیر پیاس کٹ لیں گے تو یہاں پر میں اسے ہاف کٹ لگا رہی ہوں یہ والا پورشن آپ نے اتار دینا ہے اس کا یہ بلکل بھی کھانے میں یوز نہیں کرتے تو یہاں پر یہ میں اس کو لے لوں گی میرے پاس یہ کٹنگ بورڈ ہے تو میں کٹنگ بورڈ پر اس کو آپ کو کر کے دکھاتی ہوں میں نے یہ کٹر کے ساتھ جو ہے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ کٹر بہت زبردست ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ بہت اچھے سے کٹ لیں گے اور ہمارا پیاس جو ہے کیونکہ وہ تھنڈا ہوا ہوا ہے تو وہ کٹنے میں بھی بہت آسانی ہوگی تو یہاں پر میں اسے کٹ لوں گی اور آپ نے بھی اس کو اسی طرح ہی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہاں تاکہ آپ نے میری ویڈیو ووچ کی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسندہ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے تو اس کے بعد آپ نے اگر یہ پیاس کو جو ہے اوملیٹ کے لئے کٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک گلاس لے لیں گے تو اس گلاس کی مدد سے جو ہے آپ اس کو ہلک ہلکا سا چاپ کر لیں گے تو اس کو چاپ کرنے کے بعد اس کو چاپ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی پیارا سا بھاریک سا پیاس کٹ کے کٹ کے تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو اوملیٹ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردستہ ایڈیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ٹپس اور میری یہ ٹرکس بہت پسند آئی ہوں گی آپ کو میری آج کی ٹپس میں سے کونسے ٹپس زیادہ اچھی لگی تو مجھے کیونٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے جو پکوڑوں کے مٹیریل کو سیف کرنے والا آئیڈیا ہے اس کو بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو پیاس کو اچھے سا چاپ کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر دکھاؤں گی کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا فائن چاپ ہوا ہے یہاں پر میں نے اسے پلیٹ میں ڈالا ہے اور آپ دیکھیں بہت اچھا سا لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور ووچنگ